بسم اللہ الرحمن الرحیم فیٹنس پریفیکشن کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر میں میری بہنیں جو میری بیٹیاں ہیں ان کے سامنے جو بیش کرنے جا رہا ہوں ان کی ضرورت زندگی جو انہیں کبھی آنے والے وقت میں بھی ضرورت بن سکتی ہے یا انہیں اس وقت ضرورت ہے جو انہیں پتہ نہیں ہے اگر حمل کے دوران مطلب انہیں اچھی غزان نہ دی جائے تو انہیں کس طرح کے سامنے کرنے پڑ سکتے ہیں باز وقت انہیں اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے اور اپنی بچے سے بھی انہیں ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے تو یہ حملہ عورت کے لیے مفید غزائیں ہیں جو میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ناظرین غزائیں حمل سے پہلے اور حمل کے دوران دونوں اوقات میں یہ غزائیں مناسب ہوں گی جو میں آپ سبھی کو بتانے جا رہا ہوں پھلوں کا استعمال خصوصا سیپ، کیلہ، ناشپتی، مالٹا، کینو وغیرہ ان پھلوں کا جوس بنا کر پیئیں نہ کہ ان کی مٹھاس سے بھرا سیرپ پی لیں جنہیں کہ بعض اوقات آپ کو میڈیکل سٹوروں سے یا حکیموں سے بھی اس طرح کے سیرپ ملتے ہیں جو بنہائید میٹھے ہوتے ہیں اور وہ عورتیں استعمال کرتی ہیں ضرورت نہیں ہے آپ خود سے ان کا رس نکال کر پیا کریں دوسرے نمبر پہ دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں یہ کیلشم کی کمی کو دور کرتی ہے جس سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور اس میں روز مرہ کے استعمال ہونے والے 25 فیصد غزائی اجزاز شامل ہوتے ہیں دہی کا استعمال آپ روزانہ کی بنیاد پر کیا کریں اور تیسے نمبر پر مکہی کے دانے خوشک نیواجات مثلا خوشک چہری پادام اور اخروٹ کا استعمال کریں چہری اکثر تھنڈے علاقوں میں پائی جاتی ہے لیکن اگر آپ کسی پاکستان کے گرم علاقے میں بھی رہتے ہیں تو جب بھی آپ کو یہ مہا سے میسر ہو جائے گی ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ یہ سفر میں بھی بہہ سانی سے کھائی جا سکتی ہیں اور ناظرین اب چوتی چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں سلاد کا زیادہ استعمال کریں سبزیوں کا سلاد کا زیادہ مطلب استعمال کیا کریں پالک گاجر ٹوماٹر کھیرہ کا استعمال کریں یہ پروٹین فراہم کرنے کے ذریعے ہیں گاجر وٹامن اے سے بھرپور غزائیں ہیں آپ اسے توازہ کرنے کا ایک موضوع زخیر سمجھ سکتے ہیں گاجر کو دہی میں ڈبو کر کھائیں کھانے سے یہ مطلب غزہ بڑھ جاتی ہے اس کی تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں جو میری حاملہ خاتون مائے پہنے ہیں وہ ان کی صحت کے لئے بہت زیادہ مفیر ہے تو انشاءاللہ جو ہے ان کے تمام جو مسائل آ رہے ہیں انہیں وہ دور ہو جائیں گے تو ناظرین میں امید کروں گا کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ملتے ہیں اسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہیں گے